کئی بار لوگوں کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں یعنی کیا ہم اپنے آپ کو بہتر بنا رہے ہیں یعنی کیا اس راستے پر چل کر کے جس راستے پر ابھی ہم چل رہے ہیں اس راستے پر چل کر کے ہمیں سفلتہ ملے گی یا نہیں خوشیاں ملیں گی یا نہیں یا پھر ایسی ہی دھیر ساری باتیں اگر آپ کا بھی یہی سوال ہے تو آج آپ کو میں جواب دینے والا ہوں آج میں آپ کو تین سنکیت تین سائنس بتانے والا ہوں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں اگر آپ اپنی اس جرنی میں ان تین سائنس کو دیکھ سکتے ہیں نوٹس کر سکتے ہیں تو یقین جانئے آپ خود کو سفلتہ کی طرف خوشیوں کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں اور سفلتہ اور خوشیاں خود آپ کی طرف بھی آ رہی ہیں اب بات کریں تین سائنس کی تو اس میں سب سے پہلا سنکیت یہ ہے کہ کیا آپ خوش ہیں یا نہیں جی ہاں بہت زیادہ جروری ہے اگر آپ اپنی لائف میں خوش ہیں دیکھیں پریشانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں پریشانیاں لائف کا حصہ ہیں تو پریشانیاں آتی رہیں گی لیکن آپ اپنی لائف میں اپنے کام سے اپنے اچھیومنٹ سے یا جو بھی آپ کچھ کر رہے ہیں اس سے خوش ہیں یا نہیں اگر آپ خوش ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ خوشیوں کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جو چھوٹے اچھیومنٹ مل رہے ہیں جو چھوٹے آپ کے ساتھ میں سفلتہ آ رہی ہے یا جو بھی بات پہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ آپ کو خوش کر رہی ہیں اگر ہاں تو یقین جانئے آپ سفلتہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں آپ صحیح راہتے پر آگے بڑھ رہے ہیں میں نے میری کتاب میں اس بارے میں ڈیٹیل میں بھی بتایا ہے کہ ہماری زندگی کا مول مقصد صرف آنند کو پانا ہے اور آنند ملتا ہے خوشیوں سے تو اگر آپ خوش ہو رہے ہیں اگر آپ اپنی لائف میں خوش ہیں تو یقین جانئے کہ آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں اور یہ راستہ آپ کو آپ کی منجل تک لے کر کے جائے گا مطلب آنند تک لے کر کے جائے گا باقی کے چیزیں آنند کے آس پاس میں گھونگتی ہیں لیکن آنند ہی ہماری زندگی کا مول مقصد ہوتا ہے میری کتاب میں میں نے اس بات کو اسپلین کرنے کی بھی کوشش کریئے دوسرا سنکیت جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نئے لوگوں سے مل رہے ہیں اور ان سے نئی باتیں سیکھ رہے ہیں اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم کئی بار ایک جگہ پر ہٹک ہو جاتے ہیں ہماری لائف میں چار لوگ چھے لوگ دس لوگ ہوتے ہیں اور وہی ہمارا پورا سرکل ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے لیے یہی سرکل پوری ساٹھ سال کی زندگی تک چلتے رہتا ہے امید کرتا ہوں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ میں ہٹک ہیں تو آپ اپنے آپ کو grow نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو جو ملے گا صرف اتنا ہی ملے گا جتنا ان چھے لوگوں میں آٹھ لوگوں میں ہے لیکن آپ جب آگے بڑھتے ہیں آپ صحیح راہتے پر چلتے ہیں تو آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں سفر لوگ ملتے ہیں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں ایکزامپل دیکھتے ہیں آپ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے میں نے آپ کی لائف میں کچھ positive دیا ہو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کچھ اچھا سیکھے ہوں تو آپ مجھ سے ملے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ صحیح راہتے پر جا رہے ہیں اور میں اکیلا ہوں ایسا نہیں ہے ایسے آپ بہت شارے لوگوں سے ملے ہوں گے جروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے one to one ملے ہوں یا پرنل ملے ہوں آپ اس طریقے سے ملے ہوں تو بھی چلتا ہے کتاب کے طریقے سے ملے ہوں تو بھی چلتا ہے طریقہ کیا ہے وہ معنی نہیں رکھتا لیکن جروری یہ ہے کہ آپ نئے لوگوں سے مل رہے ہیں اگر آپ نئے لوگوں سے ملتے جا رہے ہیں تو آپ صحیح راستے پر ہیں اس بات کا خود کو یقین دلا دیجئے اور آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے تیشرا سنکیت جو آپ کو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں وہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ کل سے بہتر ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کل سے کتنا بہتر ہوئے ہیں اگر آپ کل سے ایک پرتیشت بھی بہتر ہوئے ہیں آدھا پرتیشت بھی بہتر ہوئے ہیں تو آپ صحیح راستے پر ہیں دیکھیں ہماری زندگی میں ہم اگر آنند کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں continuous growth کی ضرورت ہوگی اگر آپ continuous growth نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اندر سے خوشی نہیں ملے گی آپ اندر سے سنتوشٹ نہیں ہوں گے اور جب آپ اندر سے سنتوشٹ نہیں ہوں گے آپ اندر سے خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو آنند مل نہیں سکتا اور یہ آنند کیسے ملے گا آپ کو دھیرے 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 growth سے تو آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ خود کو کل سے بہتر بنائیں آپ چار پننے پڑھ لیجئے کتاب کے آپ کسی سے چار اچھی باتیں سیکھ لیجئے آپ اپنے کام میں تھوڑا سا ایکٹرہ پوش کر دیجئے کیا کرتے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتا کیسے کرتے ہیں وہ بھی میٹر نہیں کرتا بس ریجلٹ میٹر کرتے ہیں کہ کل سے تھوڑا سا بہتر ہیں یا نہیں اگر ہاں تو آپ صحیح راتے پر چل رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ ان تین باتوں کو سمجھیں گے ان تین باتوں کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں گے اور خود کو سفلتار خوشوں کی طرف لے کر کے جائیں گے اب آپ صحیح راتے پر ہیں یا نہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے اور اچھا لگا ہے تو لوگوں کے ساتھ پر شیئر کر دیجئے اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن جرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو سارے ویڈیو کی نوڈیفیکیشن ملتے رہیں ابھی کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر ملتا ہوں تب تک اپنا پیار اور وقت دینے کے لیے بہت بہت دہنے وال